بڑیہ رمضان صرف نماز پڑھ لینا صرف روزہ رکھ لینا صرف افتاری کر لینا کافی نہیں ہے بھائی رمضان کو رمضان کی شان میں گزاریں جیسے اللہ کے نبی نے بتا لی فرائز کا احتمام ہو نوافر کی کسرت ہو دعائیں ہو استغفار ہو سب سے بڑھ کر اخلاق ہو اخلاق ہو نوافر مائے ایک حج کے موقع پہ جھگڑے بہت دیکھتے ہیں دوسرا روزہ کے لینا بہت جھگڑے دیکھتے ہیں رسلہ پہ پابو نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ روزہ ڈھال ہے اس سے شیطان سے لیکن کب تک جب تک کہ اس روزہ کو پھار نہ دے جب یہ روزہ کے اندر کسی گناہ کا حصہ ہو جائے گا پھر شیطان اس پہ قابو پا لے لیکن آپ دیکھتے ہیں سورج غروف سورج ہٹ بھی جائے تو اس کی تپش تو ہوتی ہے بیماری ختم بھی ہو جائے تو اس کی کمزوری تو ہوتی ہے بیماری ختم بھی ہو جائے تو اس کی کمزوری تو ہوتی ہے شیطان ہٹ بھی جائے اتنے عرصے اس کا دوستی لگائی جاری لگائی بیٹھے صحبت اقتیار اس کے اثرات ہوتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں تو روزہ بڑیا ہو بڑیا روزہ ہو بڑیا رمضان گزر بس وقت عبادات ہو رہی ہوتی ہے عبادات ہو رہی ہوتی ہے لیکن آنکھ کا گناہ بھی ہو رہا ہوتا ہے زبان کا گناہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کان کا گناہ بھی ہو رہا ہوتا ہے میرے عزیزو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ دار تو ایسا ہے جسے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہو تراوی بھی پڑھ لی رات کو تحجد بھی اٹھ کے پڑھ لیے سہری کی عبادت بھی ہو گئی لیکن کسی کی غیبت بھی کری فرمایا اس کی رات کا قیام تو ایسا ہوا سوائے بیدار رہنے کے ایسے اور کچھ حاصل نہیں ہوا یہ تو روزہ نہیں ہوا روزہ ہو ایسا ہو کہ آنکھ کی بھی حفاظت ہو آنکھ کی بھی حفاظت ہو زبان کی بھی حفاظت ہو اس آنکھ سے کوئی چیز حرام نہ دیکھے کوئی چیز نجائز نہ دیکھے کسی غیر محرم کو نہ دیکھے کسی ایسے منظر کو نہ دیکھے جس کا دیکھنا حرام ہے جو اللہ سے دور کر دے میرے عزیز ہو رمضان میں تو حلال بھی منع ہوتی حلال سے رک رہا ہے حرام پھر بھی کر رہا ہے یہ کیسا روزہ ہے حلال نہیں کھا رہا لیکن حرام کمارا ہے عزواجی رشتے سے عزواجی تعلق سے دور ہے حلال ہے روزی کے بھی سے دور ہے لیکن ان آنکھوں سے پھر حرام دیکھ رہا ہے یہ سوائے بھوکے رہنے کے کچھ آسے نہیں روزہ تو ہو جہاں کھانے پینے سے روزہ ہے میرے عزیز ہو وہاں میری آنکھ بھی روزہ رکھے حرام نہ دیکھے آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بدنظری بدنگاہی شیطان کے زہریل تیروں میں سے ایک تیر ہے سب کچھ زائع ہو جاتا ہے ساری مہنن سارا مجاہدہ ایک بدنظری سے سارا نور زائل ہو جاتا ہے میرے عزیز ہو ایسا ہوتا ہے بس اوقات تیس سال سے رمضان آئے روزہ رکھے چالیس سال سے رمضان آئے روزہ رکھے اللہ معاف فرمائے جو گناہ زندگی میں چل رہے ہیں وہ چلی رہے ورنہ روزوں سے تو آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے فرما اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان کے بعد تقوی اختیار کرنا ہے اور فرمایا روزہ کیوں آیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَانْكِ تَمْ تَقُمْ تَقِي بَنْ جَوْكَ تو رمضان تو ولایت ہی نہیں کیلئے آتا ہے رمضان میں تو آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے اللہ کا ولی ہو جاتا ہے لیکن رمضان میں جہاں عبادات کی کسرت ہو فرائز کا احتمام ہو نوافل کا احتمام ہو تلاوت کی کسرت ہو دعاوں کا بہت خوب احتمام ہو وہاں پریزگاری بھی ہو وہ نظروں کی حفاظ بڑا مجاہدہ ہے نظروں کی حفاظ موبائل ہاتھ میں ہے اللہ حفاظ فرمائے مردوں کے ہاتھوں میں بھی ہے عورتوں کے ہاتھوں میں بھی ہے اور ایسی بدنظری کا رواج ہے کہ اس پہ توبہ بھی نہیں ہوتی اس کی برائی بھی دل سے نکل گئی لیکن میرے عزیزو رمضان آئے گا گدر جائے گا آئے گا اور گدر جائے گا لیکن بعد میں حسرت ہی رہ جائے گی حسرت ہی رہ جائے گی تو رمضان بڑیا ہو میری نظروں کا مجاہدہ بھی ہو کس سے حرام نہیں دے گا زبان سے جھوٹ نہیں بولنا غیبت نہیں کرنی کسی کو تنز نہیں دینا تنز نہیں کرنا برائی نہیں کرنی آپ علیہ السلام سے پوچھے کہ یا رضو اللہ غیبت ہے کیا فرما اس کے سامنے کہا جائے تو اسے ناگوار گزرے وہی بات پیٹ پیچھے کہی جائے جو بات اسے سامنے ناگوار گزرے وہ اس کے پیٹ پیچھے کہی جائے کہا ہے رسول اللہ اگر اس کے اندر وہ برائی ہو تو فرمایا برائی ہو تب ہی تو غیبت ہے نہ ہو تو بہتان ہے اب روزے میں ہے پانی نہیں پی رہا پانا نہیں کھا رہا حلال گوش نہیں کھا رہا حلال سبزیاں نہیں کھا رہا غیبت کرتے ہیں مردار کا گوش کھا رہا ہے غیبت کرتے ہیں روزے میں جھوٹ بول رہا ہے اور اس جھوٹ کی ایسی بدبو ہے ایسی بدبو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے تھے رحمت کا فرشتہ اس سے میل و آم میل دور بھاگ جاتا ہے اس بدبو کی وجہ سے تو آنکھ کبھی روزہ ہوتے ہیں اس کبھی مشک کی جائے زبان احتیاط سے استعمال کی جائے کان غیبت سنے نہیں کبھی برائی سنے نہیں اس کان کی بھی افادت ہو اور سب سے بڑھ کر میرے عزیزو روزہ حلال رکھا فرض رکھا افطاری حرام سے کی سہری حرام سے کی بیٹ کی بھی افادت ہو موہ کی بھی افادت ہو کہ یہاں حرام اور مشتبے لقمہ نہیں آنا چاہیے حرام اور مشتبے لقمہ نہیں بہت سالے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے آمدنی ہے ہی حلال الحمدللہ لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی آمدنی حلال لی ہے تو رمضان میں وہ کوشش کر لیں حلال کہیں سے اعتمام کر دیں حلال سے اعتمام کر دیں اس لیے کہ حرام سے افطاری کی حرام سے سہری کی تو سوائے رمضان میں بھوکے رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا آنک کی افادت ہو کان کی افادت ہو زبان کی افادت ہو پیٹ کی افادت ہو حلال کھائے بڑیا عبادات کے ساتھ یہ پریزگاری بھی ہو لیکن ساسا بھائی اپنی دعا سہری کی ہو افطاری کی ہو نمازوں کی بات کی ہو چلتے پھٹتے دعا موقع میں نے اللہ سے یہ دعا بھی کیا کریں اللہ تو قبول بھی فرمائے اللہ کے ہاں قبولیت کی التجاہ بھی کرتا رہے قبولیت کی التجاہ بھی کریں بڑی سے بڑی نیکی کی توفیق ملے بندگی کی شان یہ ہے کہ اللہ سے قبولیت کا اسرار کریں اللہ قبول فرمائے عبادت کے بعد اللہ کے سامنے آجزی دکھائے یہ اللہ کو بڑا پسند یہ اللہ کو بڑا پسند ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ بنایا کتنی عظیم و شان عبادت کیسی عظیم و شان عمارت بیٹا ساتھ ہے خود ساتھ لگیں اور جب عمارت مکمل ہو گئی کہتے ہیں اللہ قبول بھی فرمائے اللہ قبول بھی فرمائے تو ہر عبادت کی آخر کا عدب یہ ہے کہ اپنی طرف سے عبادت بڑی شان سے کریں بڑے احتمام سے کریں حقیم علمت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں ایک شخص آیا یہ حق نماز کا حق ادا نہیں کر باتے حق ادا نہیں کر باتے حق فرمائے کہ بھائی اس بادشاہوں کے بادشاہ عبادت کا کون حق ادا کر سکے بس ہم کوشش کرتے رہیں اور اس سے کہیں اللہ تو قبول فرما دے بس میکاری بنیں محتاج بنیں اس سے فریاد کریں اللہ قبول فرما دے بس آپ سے جیسا بن پایا یہ عبادت کو توفہ آپ کے دربار میں بھیج دیا تو قبولیت کی دعا کریں سہری میں تحجد میں افتاری میں قبولیتی گھڑی ہے جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائیں مزید اس راہی بیانات کے لئے ہمارا یوٹیوپ چینل ایمان و یقین و سبسکرائب کریں جزا کرو جزا کرو